طویل رات کی سیاہی کو ایک نئے سورج کی پرازم سنہری کرنوں نے رسانیت سے خود میں سمیٹ کر ایک نئے دن کا خوبصورت آغاز کیا ہر ذرہ پھول پتے چرین پرین بھی نئے عزائم بلند طرف کیے سورج کے ساتھ ہم قدم ہوئے تھے کاش ہم انسانوں کے اندر بھی تاریخ پہلو اسی طرح نئے صبحوں کے ساتھ چھٹ کر ایک نئے شروعات کے لئے کمر بستہ ہو جاتے تو زندگی کس قدر سہل اور دنیا کتنی حسین ہو جائے لیکن حقیقت یہی تھی کہ ہم مکمل اقل و شعور رکھنے والے اشرف المخلوقات اس معاملے میں نہایت کم ظرف ثابت ہوتے ہیں کاش ہم انسانوں کے اندر کے بھی تاریخ پہلو اسی طرح نئے صبح کے ساتھ چھٹ کر ایک نئے شروعات کے لئے کمر بستہ ہو جاتے تو زندگی کس قدر سہل اور دنیا کتنی حسین ہو جائے لیکن حقیقت یہی تھی کہ ہم مکمل اقل و شعور رکھنے والے اشرف المخلوقات اس معاملے میں نہایت کم ضرب ثابت ہوئے کھرکی کے قریب رکھے تخت پر بیٹھ کر نئی صبح کا خیر مقتم کر رہی تھی جان تاثف سے سوچتی کلام پاک اور روحیل ایک جانب رکھتی وہاں سے اٹھ گئی تھی دلاور و مقدس کی ایک ساتھ آج حویلی میں پہلی صبح تھی دل تو ان کا کیا کچھ کرنے کو لیکن ایک تو میزان کی برسی دوسرا کل رات والا سب کا رویہ جس سے وہ کافی دل پرداشتہ ہوئی تھی مغموم اور اچھاٹ دل کے ساتھ وہ کھرکی کھول کر کھڑی ہو گئے سردی بڑھ رہی ہے نیک باق طبیعت متاثر ہوگی آخر کب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گی گرم شال ان کے شانوں پر ڈالتے داجی خفا ہوئے ان کی بے پروہی پر میں ٹھیک ہوں دوسرا سیرہ مٹھی میں تھامتی وہ مسکرائیں اب تو اس نالائی کو حویلی بھی لے آیا ہوں اب تو اس نالائی کو حویلی بھی لے آیا ہوں آپ کس بات کی فکر ستا رہی ہے آپ کو بھر بھور مسکراہت بھی دل کی بے کلی ان سے موقع بھی نہیں رکھ سکی تھی شاید ہی صحیح محبت کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو وہم ہو رہا ہے وہ ٹالتی ہوئی بیٹ کی سمٹ بڑھ گئی اگر ذرا بھی داجی کو بھنک لگ جاتی کہ وہ کیوں پریشان ہے تو نیچے سب کی کلاس لگ جاتی جو وہ نہیں چاہتی تھی آپ کو چھپا رہی ہیں نا نہیں تو تو ویسے چھپانے سے یاد آیا ایسا کیا کہا تھا کلاب نے جو وہ فوراں حویلی آنے کے لیے مان گیا رات سے اس موجزے پر حیران دی جان بلاکھر پوچھی بیٹھی جواب الناسیب داجی کے لبوں پر فاتحانہ مسکرات تندنے کے ساتھ پھیلی بلکہ گردر میں بھی غیر محسوس انداز میں تناؤ آیا یہی کہ جس زد اور اکھڑپن کے سکول کا وہ خود کو ہیڈ ماسٹر سمجھتا ہے نا اس کی سنگے بنیاد اس کا دادا یعنی میں نے رکھی ہے بانی ہوں میں وہاں کا لہٰذا وہ میرا باپ بننے کی کوشش نہیں کرے کیونکہ میں اس کے باپ کا بھی باپ لگتا ہوں موچوں کو تاؤ دیتے وہ تفاقر سے دونوں بازو کھول کر بولے ساری زمانے کو شکست دینے کی خوشی ایک طرف اور حریف زادے سے سبقت لے جانے کی کمینی خوشی ایک طرف آپ دادا پوتے ایک جیسے ہیں دی جان نفی میں سر ہی لاتی ہنس دیں جواباں دادا جی کچھ کہنے کے لیے لبوا کرنے ہی لگے تھے کہ شیطان کا نام لیا شیطان حاضر کے مستاق وہ حاضر ہوا کتے ہی بھی نہیں جانے دلاور میں کسی کو بلیک مل نہیں کرتا اوروں کی طرح وہ اتراز اٹھاتا بے دھڑا کندر آیا کماز کا موروں کی طرح تمہیز سے دستک دے کر ہی کسی کے کمرے میں داخل ہو جایا کرو برکردار صبحی صبح رکیب کے نازل ہو جانے پر دادا جی جی بھر کر بدمزہ ہوئے یہ میری جان کا کمرہ شہباز کے اببا وہ بے تکلفی سے بیٹ پر گرا جان نہیں دی جان کہو دی جان کہیں میرے دشمن استغفراللہ دادا جی نے دہل کر کانوں کو ہاتھ لگایا اور دوسرے اپل محضور کن کہکے کا گویا توفان امڑایا تھا کمرے میں سنا آپ نے جانے دلاور انہیں پتا بھی ہے میرا دشمن کون ہے یہ خود کو مجھے اپنا دشمن مانتے ہیں بیٹ پر لوٹ پوٹ ہوتا وہ ہس ہس کر پاگل ہو رہا تھا جس پر دی جان کا چہرہ خفت سے سوڑ گوا اور دا جی کا خجالت سمیت تائس سے کندھاری نہ ہنجار اس عمر میں ہمارا نکاح خراب کرنے پر تولا ہوا ہے دا جی دانت کچ کچ آتے بھر بھر آئے کچھ کہا اپنے شہباز کے اببا بیتہاشہ ہسنے کی وجہ سے نکل آئے پانی کو ساف کرتے اس نے تپانے کے لئے پلکیں جھپکائیں صبح صبح کیوں نازل ہوئے ہو یہاں تمہیں اپنے کمرے میں سکون نہیں آتا گلہ کھانکارتے وہ روب سے تنزن مستفسر ہوئے ہائے اب سکون کی بات کرتے ہیں شہباز کے اببا مجھے تو اپنی جانے بہارا کو دیکھے بغیر نین چین کرا راحت حتیٰ کہ سانس بھی تھم تھم کر آتی ہے ایک لفظ میں یہ میرے لئے اکسیجن ہے جان فشانی سے کہتے ہیں اس نے لگے ہاتھوں دی جان کا ہاتھ تھام کر لبوں تک لے جانا چاہا کہ داجی نے فوراں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا لڑکے یہ معشوقانہ باتیں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کرو ہر طرف بے ہیائی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے دی جان کا ہاتھ سمیٹ کر احتیاط سے چادر کے اندر رکھتے وہ نتھنے پھولائے گھرائے تھے یہ جذبات خالیس تن آپ کی زوجہ کو دیکھ کر ہی امٹتے ہیں تو میں کسی اور کے لئے کس طرح زیا کر سکتا ہوں ان کا بھولپن سے اس نے اپنی بیچارگی بتائی نیک بخت اس سے کہیں فوراں یہاں سے دفع ہو جائے بڑھتے خلف اشارے خون کو داجی کا لہجہ آتشی کر دیا تھا دلاور جانے دلاور میں لمبی تان کر سونے آیا ہوں ناچار دی جان کے لبوا کرنے کے قبلی وہ اوپر ہو کر اندھا ہو کر تکیہ لے کر اپنا مو چھپا چکا تھا تمہارا کمرہ نہیں ہے کیا سونے کے لئے داجی جل بلائے گھرز وہ تپا رہا تھا تو داجی تپ بھی رہے تھے لیکن وہاں آپ کی زوجہ نہیں ہے تمہاری بیوی تو ہے نا لیکن سکون مجھے آپ کی بیوی کے پہلوں میں ملتا ہے میری بیوی مٹھیاں بھیجتے وہ آگے بڑھے اشتیال کے باعث لفظی تحلیل ہو گئے ویسے بیوی سے یاد آیا ماتے پر پر سوچ بل لاتا وہ کونی کے بل ذرا سا اونچا ہوا آپ نے میری شادی کی سازش مجھے اپنی زوجہ سے دور رکھنے کے لئے رچی تھی نا سچ بتائیے گا نہایت دوستانہ لہجہ اپناتے اس نے سوال کم تصدیق یوں کی تھی جیسے کتنے اچھے مراسم ان کے درمیان اگر رچی بھی تو شرربار نگاہیں اس پر گاڑے داجی نے بھی چیلنجنگ انداز میں کہا تو کچھ بھی نہیں میں بس آپ کو بتانا چاہوں گا بھلے سے آپ مزید چار شادیوں کی سازش رچ لیں تب بھی میری پہلی ترجی آپ کی زوجہ محترمہ ہی رہے گی میرا عشق کے اول جو ٹھہری وہ ان کے سوا اس روکی پھیکی دنیا میں رکھا ہی کیا ہے انتہائی اہم معلومات فرام کرتا وہ دی جان کے ہاتھ کو وارفتگی سے بوسا لے کر واپس تکیہ پر گرتا سیکنڈ میں داجی کا سیروں خون جلا چکا تھا نیک بخت فوراں سے پیشتر اسے ہمارے کمرے سے دفع کریں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ایک بھسم کرتی نظر اس پر ڈالتے وہ بڑے زب سے دی جان سے مخاطب ہوئے لہجہ مانی دے آتش فشان ساتھا آپ باہر ہی جا رہے ہیں نا حسبے روایت دی جان نے اس حریف زادے کی حامی بھری تھی تو تو میں آپ کی زوجہ کا خیال رکھنے کی مکمل ذمہ داری لیتے ہوئے انہیں خوبصورت کمپنی بھی دوں گا پیچھے سے بشرتے کے یہ ظالم سماج کباب میں ہڈی جیسا کوئی کردار کھیر میں اور کھیر میں دونوں مقابل ڈھٹے روایتی حریفوں کو دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئے آپ کہاں تمہارے داجی کو شوال دے دوں سٹینڈ کی طرح اشارہ کرتی وہ بولی بچے تھوڑی ہیں وہ دلاور نے مو بھی سوڑا بچے تو تم بھی نہیں ہو وہ بھی دوبہ دوب بولے پھر دی جان کے فاصلے پر جاتے اس کے قریب آئے میں کہتا ہوں دو منٹ کے اندر شکل گن کرو اپنی یہاں سے ورنہ ورنہ پھر سمجھاتے رہنا انہیں زخموں کی داستان قریب جھوکے داجی نے شاترانہ انداز میں سابقہ ہر باز مانا چاہت جس پر دلاور کی آنکھیں سکڑی بتا دیں دو ثانیہ کا توقف لے کر وہ بپروائی سے بولا سوچ لو داجی اس کے اتمنان پر تل ملا میں سوچ چکا اب آپ بھی سوچ لیں آپ کیا وجہ بتائیں گے انہیں انہیں معلوم پڑ جانے کے باوجود راز رکھنے کے لیے لمحاتی توقف لے کر الٹا داو آزمائی جانے پر داجی کی آنکھوں میں غیز ابر لیں لگا پر ذرا مجھے اچھے سے سوچے گا کل وہ مجھ سے خفا دی اس لیے میں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے لیکن آج وہ مجھ پر مہربان ہے اس کے علاوہ میرے پاس ترپ کا اکہ ہے کہہ دوں گا آپ ناراض ہوں تو میں حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا آپ کا کیا ہوگا میں سرکار اب آنکھوں میں وہی کمینی چمک لیے کل کا بدلا اس نے سوچ سمیت وصول کیا جس پر داجی تنفع سے ہنکارہ بھرتے پیچھے ہو کر اب کہر بار نظروں سے اسے گھو رہے تھے کیا سرگوشیاں چل رہی ہیں واپس سے دی جان نے دونوں کو بھگور دیکھتے پوچھا وہ حاکم سرکار آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کیا یہی کہ اب آپ اپنے لڈلے سے کہیں کہ اپنی آوارہ گردیاں خاتم کرے اور بجائے کم کمین کی طرح ٹکے ٹکے کا کام کر کے روز نیا چاند چڑھانے کے سنجیت کی سے خاندانی کاروبار پر توجہ دے اب بچے نہیں رہی ہیں سابسادے خیر سے ایک شادی شدہ ذمہ داریوں والے مرد ہیں کیوں برکردار بات کو اپنی مطلب پر گھومانے کا ہنر تو داجی کو خوب آتا تھا دلاور حقیقتا آشاشکار اٹھاتا پر بجائے زبان کو زہمت دے کر بحث کو توالت دینے کے وہ آنکھیں مون گیا دی جان نے داجی کے چوڑے شانوں پر شال ڈالی تو اسے خشمی نکاح اسے گھرتے کمرے سے نکل گئے آپ کہاں جا رہی ہیں جانے دلاور پیچھے دی جان کو بھی جاتا دیکھ اس نے آنکھیں بند کے پوچھاتا بچی کو دیکھنے نئی جگہ ہے اور تم صبح صبح ایسے ہی اسے چھوڑ کر چلے آئے ناراض ہوئی تھی وہ توڑ کیا کرتا وہ بیزار ہوا دلاور بیوی ہے وہ تمہاری اور تم خیر میں دیکھ کر آتی ہوں کوئی زورت نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی کوئی دی جان کی خفقی کے پیشے نظر اس نے لہجہ دروس کیا اشراق کی شاید ارے ہاں دن اتنا نکلا تم دادا پوتے کی بحث میں میرے ذہن سے ہی نکل گیا دی جان نے سر پر ہاتھ مارتے اپنے تخ کی طرف قدم بڑھا دلاور جائے نماز پر کھڑی دی جان نے کسی خیال کے زیرے اثر اسے پکارا وہ مجھے مجھ جیسی لگتی ہے جی ان کے قطعی غیر متوقع بیان پر اس کی بند ہوتی آنکھ حیرت کے حجم کے ساتھ کھلی آپ جیسا کوئی نحیت جانے دلاور سوچنے کا وقفہ لے کر واپس سے پلکیں پیوس کرتا وہ سادہ مگر دو ٹوک انداز اپناتے چٹ لیٹ گیا لیکن وہ مجھے اپنے جیسی لگتی ہے بات ہوا میں اڑا دینے پر دی جان نے اب اس کے لفظ لفظ پر زور دیتے اسے جتایا نظر حانوز اس کے چہرے پر تھی نتیجتا اس کے وجی نقوش کا تیزی سے یہاں تک کئی تلخی اور تمسکر کے آمیزش کے ساتھ تردید و ناغواریت سے تنی رگیں بھی وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی پھر توقف سے تاثرات درست کرتے کونی کے بال اونچا ہوتے اس نے نیند کے خمار سے گلال آنکھوں کو کھولا جس میں بیاک وقت استہزا اور نرمی سمٹی تھی آپ جیسا کوئی دوجہ نہیں ہے جانے دلاور آپ ایک ہی بنائی گئی ہیں پھر سانچہ توڑ دیا گیا جہان میں کوئی دوسرا نہیں کم از کم میرے لیے تو نہیں ہے یہی حقیقت ہے اور یہی رہنی ہے اس لیے جلد رائے مت قائم کریں کسی کے متعلق بھی آپ کو بعد میں تکلیف ہو یا مجھے گوارہ نہیں رسانیت مگر قطیت برے انداز میں وہ تلخی کا امتزاج لیے بولا تو دی جان اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئے یہی بات میں تمہیں کہوں گی دلاور اوروں کے روئیہ کے تناظر میں اس برجی کا اعتصاب مت کرو مختلف ہے وہ آپ کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے دی جان کروٹ بدلتا وہ موضوع سمیٹ گیا تو دی جان تاثف سے سر ہلاتی روپ موڑ گئی میری شخصیت اور مجھ سے جڑے اشخاص کا اسرار کھلنے تک یہ حسن سلوک ہے دی جان اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ویسے بھی زیادہ انتظار درکار نہیں حویلی تو ہم آئی چکے ہیں گردن ترچی کر کے جائے نماز پر کھڑی دی جان پر تاثف صدا نظر ڈال کر آنکھیں مونتے اس کے لبوں کی تراش میں عجیب مسکراہت کھولی تھی دس بجے کے قریب دی جان اس کے کمرے میں ملازمہ کے ہمرا ناشتہ لے کر آئی تھی سات بڑا سا پیتل کا تھال بھی تھا جو خوبصورت ریشمی کشیدہ کاری کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا وہی ملائمت سے مزین نور وہی ملائمت سے مزین پر نور چہرہ وہی اپنایت پرہ لہجہ وہی حلاوت سے پرمسکان لیکن پھر بھی مقدس کو کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا بات بات پر نم ہو رہی آنکھیں مسکراہت میں گھلتی رتوبت نرب نکوش پر بارہ لہراتہ تاریخ سسایا کئی بار اس نے محسوس کیا تھا ان کے لہجے میں بے وجہ ہی کئی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کا لہجہ بے وجہ بھی گیا تھا تضاد بہت چاہو اسرار کے ساتھ اسے لے کر کھانے بیٹھی تھی دی جان کے حلق میں بار بار نوالے اڈکنا دو تین بار اس نے تشویش زدہ آ کر پوچھ بھی لیا کہ آیا ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں لیکن وہ مسکراتے ہوئے ٹال گئی تھی مقدس بے طرح سے علج گئی تھی وہی کسی پہاڑ سے غم سے بوجھل اور محل مسکان ایک تو صبح سے کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا اور دی جان آئی بھی دو عام دنوں سے یکسر مختلف برطاؤ کر رہی تھی گو کہ ان کی دانستہ کوشش ایسی نہیں تھی لیکن ان کا خود پر اختیار بھی نہیں تھا بری طرح ششوپن میں گرفتار ہوئی مقدس نے براہ راس وجہ دریاف کرنے کے لیے لبوا کرنے کی کوشش کی لیکن جھجہ کر لب دبا گئے پھر انہوں نے پیتل کے تھال سے ریشمی کپڑا ہٹا کر آف وائٹ رنگ کا خوبصورت بہت نفیس کامدار سوٹ اس کی سم پڑھایا دولن کے حساب سے یہ رنگ کچھ حجیب لگا اسے لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے بے وجہ کا تام جھام پسند نہیں آیا تھا لہٰذا وہ بنا ہی لوحجت کے ان کی منجہ کے مطابق لباس زیب تن کر کے ان کے مقابل ہیں کتنے ارمان نہیں تھے میرے بچے لیکن موقع ایسا ہے کہ میں چاہ کر بھی محبت سے اس کی بلائیں لیتی دی جان اب دیدہ ہوئی کیا ہوا ہے دی جان مقدس سٹ پٹائی تھی باہر چلو نفی میں سر ہلا کر انہوں نے آنکھوں کے گوشے صاف کیے اور بنا نگاہ ملائے بھولی تو مقدس کی الجھن دو چند ہوئی لیکن اب بھی پوچھنا غیر مناسبی لگا اس کی ضرورت نہیں ہے بچے باہر ساری عورتیں ہوں گی وہ ہجاب کے بعد نکاب کرنے لگی تو دی جان سورت سے ٹو گئے جس پر اس بات میں سر ہلاتی وہ ان کے ہمرا ہوئی یہ کیا ہے دی جان دی جان کی میت میں جھ جھگتے قدم اٹھاتی راہ داری عبور کر نیچے جارے زینے کے قریب پہنچتے اس کی بے ارادہ نکاح نیچے کی جانی بٹھی تو نیچے کا منظر دیکھ یک با یک قدم ٹھٹک گئے جہاں کتاں تھے وہاں جامید ہوئے دی جان دی جان حلک تر کرتے ہوئے حوادث کی کیفیت میں دی جان کے شانے پر اس نے ہاتھ رکھا آج حویلی میں آپ کی پہلی صبح ہے میرے بچے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ کے استقبال میں حویلی کی بہو کے شایانے شان محفل سجتی سماں بنتا جشن کا ماہول ہوتا ہسی کہکہے اور خوشیوں کی مدرگیت سے حویلی کے درو دیوار گنگناتے لیکن ہائی یہ موقع صفے ماتم بچائے یا رنجو عالم میں ان کی آواز بری طرح لگزش کا شکار تھی ہوا کیا ہے مقدس کو اپنی آواز کاسی اجنبی لگی یکتم غیر متوقع صورتحال سے واسطہ پڑھنے پر میرے پوتے کی برسی آج دکھ سے بھاری ہوتی آواز میں انکشاف پر یکتم ہی حیران پریشان مقدس کا دماغ بھگ سے اڑا ایک مرتبہ پھر بے یقین نگاہ نیچے کر گئے بے حد کشادہ ہال سے ہر چیز ہٹا کر سفید چادر بچھائی گئی تھی جس پر عورتیں لڑکیاں بیٹی سپارے پڑھ رہی تھی رنجو عالم سے نڈھال کسافت زیادہ درو دیوار سے لپٹی یاسیت کی چاپ اس کی آنکھیں خود بہت بھیگ گئی تھی جسے صورت سے کشک کرتی وہ نڈھال دی جان کو سہارا دیتی من من بھر کے قدم اٹھاتی نیچے آئی تو اس کی سمت کئی حیرت و سوال لیے نگاہیں اٹھتی اتنے لوگوں کی موجودکی میں بھی یہاں سرد رگ و پیہ میں متحرک لہو کو منجمت کر دینے والی خاموشی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی مقدس آخری سیری پر عجیب متضاد ایسا سات سے دو چار ہو کر قدم رو گئے تو دو خوش شکل خوش لباس لڑکیاں اور صورت سے اس کی سمت ہے آئیں بھابی جاؤ بچے میں وہاں بیٹھوں گی تاکہ سمت اشارہ کرتے دی جان اسے ساتھ جانے کے لیے بولی تو وہ ان کے ہمراہ ہوئی ان میں سے ایک لڑکی کا نام نزر تھا اور دوسری کا نیلم سپارہ اسے تھماتے دونوں نے مقتصرا اپنا تعریف دیا جس پر اس نے محصر کو جمبش دی سپارہ پڑھنے کے دوران وہاں عورتوں کے درمیان ہو رہی دبی دبی عجیب و غریب سرگوشیوں سے متاجب اور مقموم ہونے کے ساتھ کئی مرتبہ بولجن کا شکار بھی ہوئی وہ شخص چورا کے لے گیا سورج کے اجالے اور میرے دریچے میں وہی شام کھڑی ہے بھاری آساب شکن دن بھی آہستہ آہستہ صدیوں پر محیط عذیت کا ایک ایک لمحہ لیے بلاخر کسی نابینا سائل کے کشکول میں بے آواز ڈالے گئے کھوٹے سکے کی طرح مدھم کھنک اور کسک لیے دھنزدہ شام کی اداس اور ملول آنچل میں سمٹتا رات کی تاریکی کی نظر ہوا تھا گزشتہ پانچ سال کی طرح آج بھی اس یوم زیان کو حویلی کے لوگوں نے ایک دوسرے سے نکاح چراتے لپسیے گزارا تھا سب کا گمی سانجھا تھا کون کسے تسلی دلا سے دیتا اور کہاں سے وہ مرحم سلیمانی کی تاثیر رکھنے والے الفاظ تلاش کر لاتا جو ہر اس درد کو شفاہ عطا کرتا جو دل سے ناسور کی طرح لپٹے ہیں جو ایک ایسے زیان کے داغ ہیں جس کی کوئی تلافی کوئی نیمل بدل ہی نہیں ہوتا کس سے بھی طرح سے کس سے بھی اس حویلی نے ان سب سے اس گھوہر نایاب شخص کو ہمیشہ کے لیے گما دیا تھا جسے حویلی کی روح کہا جاتا تو کتہ ہی زیادتی نہ ہوتی باغے بہار طبیعت کا مالک میزان عثمانی ہر محفل کا روح روان تھا خوش مزاج خوش گفتار اور ملنسار جسے لوگوں کو گرویدہ بنانے کا ہنر اور اس ہنر میں کمال حاصل تھا لوگوں کو اپنا آسیر بناتے ہوئے اس کے ذہن سے کبھی خیال بھی نہ گزرا ہوگا کہ کل یہی یادیں اس کے عزیزوں کو کتنا رولائیں گی کتنا تڑپائیں گی اچھے لوگوں کی سب سے بری بات یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ان کی یاد آتی ہے آنسو جھڑی کی روح کسک و قرب کے ساتھ ذہاں کا بے پایا احساس و تڑپ کی سوغات لکھا راتے ہیں اس کی دائمی داغ جدائی سے آج صرف حویلی کے مقین ہی نہیں ملازمین سے لے کر گاؤں کے لوگوں تک اس کی یاد میں سب کے سب سب کے سب مصروف تھے غمزدہ تھے دکھی تھے